اسلام علیکم میں ڈاکٹر مجیب الحسن اور آپ کو خوش امدید کہتا ہوں اپنے اس یوٹیوب کے چینل پر آج اس وڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیلشیم فلوریٹم جو ہمیوپیتک میڈیسن ہے یہ ویریکوز وین کی ڈیزیز کے اندر اپنا کیا رول پلے کرتی ہے اور اس کے علاوہ کہ ویریکوز وین جو ڈیزیز ہیں یہ بیسیکلی ہوتی کیا ہے کس بیس پہ ہو رہی ہوتی ہے سوالے سے ہم کمپلیٹ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل کے اوپر فرسٹ ریم آئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کی گہنٹی کو پریس کر لیجئے گا تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں آپ کو ملتی رہیں اگر آپ اپنے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ویریکوز ویریکوز کے اوپر میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ فیس پہ کرنے کے بعد آپ اس نمبر کے اوپر ویریکوز کے اوپر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ویریکوز چینل کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اگر آپ ویریکوز ویریکوز کے اوپر بھی ہومیوپیتھک میڈیسن کے ریلیٹڈ اپٹیٹڈ رہنے چاہتے ہیں تو اس چینل کو لازمی فالو کر لیجئے گا کیلشیم فلور ایٹم جو میڈیسن ہے یہ ایک بائیو کیمک ریمڈی آ جاتی ہے اور ہومیوپیتھک اندر بائیو کیمک ریمڈیز کو کافی زدہ اہمیت حاصل ہے کلکیریہ فلور میڈیسن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ویریکوز وین کی جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کے اندر کافی زدہ استعمال کرائے جا رہی ہوتی ہے ویریکوز وین کے ڈیزیز جسے کرانک وینس انسفیشنسی شارٹ فارم سی وی آئی کہا جاتا ہے اب اس ڈیزیز کے اندر ہمارے جسم کے جو شریان ہوتی ہیں وریدے ہوتی ہیں یا جسے آپ عام زبان میں رگے کہتے ہیں ان کے اندر کافی زدہ پھولاؤ دیکھنے ملتے ہیں یا کافی زدہ سوزش ہو جاتی ہے جس بیس پہ اس لیگت کے اوپر کافی زدہ سویلنگ ہو جائے گی درد وغیرہ فیر ہونے رکھ پلے گا یا پھر جو بلڈ کا فلو ہوگا وہ کافی زدہ ابنارمل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اویریکوز وین کی جو ڈیزیز ہے اس کی ٹوٹل چھ سٹیجز آ جاتی ہے سٹیج ون کے اندر جو رگی ہوں گی شریان ہوں گی وہ ہلکیل کی ابری ہوئی محسوس ہوں گی سیکنڈ سٹیج کے اندر وہ کافی زدہ پھیل جائیں گی جس طرح سے مکڑی کا جالہ ہوتا ہے سیم اسی طرح سے وہ پھیلی ہوئی محسوس ہوں گی تھرڈ سٹیج کے اندر بارڈی کے اس لیگت پہ جو سکن کا کلر ہوگا وہ کافی زدہ چینج ہونے لگ پڑے گا اگر آپ کی سکن کافی زدہ ییلو ہے یا پھر براؤن شیڈو کی ہے تو اس لیگت پہ آپ کو ہلکیل کی ریڈرس فیل ہوگی یا پھر ہلکیل کا بلو شیڈو آپ کو دیکھنے ملے گا اس کے علاوہ فور سٹیج کے اندر وہاں پہ کافی زدہ پینفل کنڈیشن ہو جائے گی اور ساتھ ادیمہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا مطلب ہلکیل کی جیگہ جو ہوگی وہ سوجی ہوئی محسوس ہوگی فیف سٹیج کے اندر وہاں پہ السر ڈیولپ ہونے لگ پڑے گا اور لاسٹ چھٹی سٹیج کے اندر وہ جو السر ہوگا وہ ایکیوٹ کیس کی طرف چلا جائے گا اب انچے سٹیجز میں ایک چون چیز ہوگی وہ کافی زدہ کامن محسوس ہوگی پین کی کنڈیشن سٹارٹنگ میں پین بہت ہی زیادہ ہلکا محسوس ہوتا ہوگا یا پھر بارڈی کے جس ایریا کے اندر یہ پرابلم پائے جا رہی ہوگی وہاں پہ کافی زیادہ بوجھ بوجھ محسوس ہوتا ہوگا اب موسکلی جو ویری کوز وین کی پرابلم ہوتی ہے یہ جسم کے نچلے حصے کے اندر پائے جا رہی ہوتی ہے جیسے کہ لیگز، ٹانگیں ان کے اندر یہ پرابلم کافی زیادہ پائے جا رہی ہوتی ہے اب اس کی جو بیسک ریزن دیکھنے ملتی ہے کاز دیکھنے ملتے ہیں وہ کچھ کٹیگریز کے اندر ڈوائیڈ ہیں جیسے کہ سب سے پہلے یہ پرابلم ان افراد کے اندر دیکھنے ملیں گی جو کہ بارڈی وائز کافی زیادہ ہیلڈی ہوں گے سیکنڈلی ان افراد میں دیکھنے ملیں گی جو کہ کافی زیادہ چلتے پھرتے ہوں گے یا ایک ہی جیگر کے اوپر کافی زیادہ دیر تک کھڑے رہ کر اپنا کام کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ تھرڈ کٹیگری ان افراد کے آ جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ مختلف ڈیزیز کے اندر مختلف بیماریوں کے اندر مقتلا ہوں یا پھر ان کی جو فیملی ہسٹری ہو اس کے اندر ویری کوز وین کی پرابلم کافی زیادہ دیکھنے ملیں اب ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا یہ جو ڈیزیز ہے ویری کوز وین کی یہ کوئی خطرناک ہوتی ہے یا عام پائے جاری ہوتی ہے جو سروی کر آیا گیا ہے اس ڈیزیز کے حوالے سے وہ پتہ چلتا ہے کہ 30 سے 40 ایج سے اباب جو پیشنٹس ہوتے ہیں جو افراد ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کافی زیادہ عام طور پر پائے جاری ہوتی ہے اس ڈیزیز کا تعلق موسلی ایج کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو دیگر کٹیگریز بتائی ہیں کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری پائے جاری ہو مختلف بیماریوں کے اندر آپ مختلا ہوں یا بارڈی وائز کافی زیادہ ہیلدی رہتے ہو کافی زیادہ چلتے پھرتے ہو یا ایک جگہ پر سٹل کھڑے رہ کر کام کرنے کے عادی ہو تو یہ ڈیزیز آپ کو جلدی بھی ہو سکتی ہے اب کلکیری فلور جو میڈیسن ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ جسم کے اندر لچک پیدا کرنے کے لیے یہ کافی زیادہ استعمال کرائے جاتی ہیں تو جن بارڈی کے ٹیشیوز کے اندر کافی زیادہ سٹیفنس سختی پائے جاری ہوگی تو وہاں پر یہ میڈیسن سٹیفنس جو ہوگی سختی ہوگی اس کو کم کرنے میں لچک دار کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کرے گی یہ جو میڈیسن ہے کلکیری فلور یہ نہ صرف بارڈی کے اندر لچک پیدا کرنے کے لیے استعمال کرائے جاری ہوتی ہے بلکہ آسٹیو ملیشیا کی کیسز میں بھی اس استعمال کیا جاتا ہے آسٹیو پروسس کے کیسز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے توت دکھے جو ڈیزیز ہے وہاں پر بھی اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے یہ جو میڈیسن ہے اسے ان افراد کے اندر بھی آپ استعمال کرا سکتے ہیں جن کی بون فریکچر ہونے کے بعد کافی زیادہ اکڑ سی گئی ہو مطلب کہ اس کی مومنٹ جو ہو وہ کافی زیادہ سخت ہوگی ہو تو بون کی مومنٹ کو نرملائز کرنے کے اندر بھی کلکیریہ فلور اپنا کردار ادا کرتی ہے اب اس میڈیسن کو کون سی پاور میں استعمال کرنے ہے اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں یہ جو میڈیسن ہے کلکیریہ فلور اسے آپ 3 ایکس پاور میں بھی استعمال کرا سکتے ہیں ویریکوز وین کے لیے 6 ایکس پاور میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور 12 ایکس پاور کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں میرا اپنا جو آپ کو مشورہ ہوگا ہے کہ آپ اس میڈیسن کو 6 ایکس پاور کے اندر استعمال کریں تاکہ جو آپ کی ویریکوز وین کی پرابنہ ہو وہ جال سے جال ٹھیک ہوگا ہے اس میڈیسن کو لینے کا طریقہ ہوگا کہ 3-3 ٹیبلٹ آپ نے صبح دو پہر شام 3 ٹائم کھانا کھانے کے تقریباً 10 سے 15 میٹ کے بعد استعمال کر لینی ہے امید آج کے ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انفرمیٹیو اور کافی زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی اگر اسی طرح کی ویڈیوز آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کی کینٹی کو پریس کر لیجئے گا اگر آپ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈس ایپ کا نمبر اویلیبل ہے لیکن کچھ فیس پیک کرنے کے بعد ہی آپ رابطہ کر سکیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ